بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شہ فریزان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے میرے بھائیوں اتھینٹک ریسپی کمال کی ریسپی سوپ کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں سردیاں آ رہی ہیں آپ لوگ سوپ بناتے ہوں گے آج سے پہلے آپ نے یہ سوپ نہ بنایا ہوگا گھر میں نہ پیا ہوگا اس سوپ کے کیا فائدے ہیں ایک تو آپ کی سردی ختم کرے گی دوسرا یہ آپ کی ویٹ کو بھی لاؤس کرے گی ویٹ لاؤس سوپ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ وی ویٹ لاؤس ٹیسٹ فل سا سوپ کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں میرے بھائیوں مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے ہمیں اٹھا رہے ہوئے ہیں توجہوں سے دیکھئے گا اگر ڈیلی ایک پیالا سوپ کا بھی استعمال کریں گے الحمدللہ دس سے بارہ دن میں آپ رزلٹ دیکھ لیں گے آپ کا ویٹ بھی لاؤس ہوگا سوپ تو اپنے سردیوں میں ویسے بھی پینے ہیں اس کے ساتھ کا فین لے کے فلیم کو آن کر لیں گے فلیم ہم ملتا ہے آئل گرم ہو چکا ہے یہاں پہ میرے پاس تین جنگے لیسن کے تھے چوب کی ہوئے یہ شامل کر دیں گے اور 20 سیکنڈ تک میڈیم فلیم پہ ان کو اس طریقے سے روست کر دیں گے 20 سیکنڈ کے بعد 1 ٹیبل سپون چوب کیا ہوا پیاز شامل کر دیں گے اور 20 سے 25 سیکنڈ ان کو بھی روست کر دیں گے 20 سے 25 سیکنڈ پیاز کو روست کیا یہ چھوٹے سائز کا ایک آلو تھا میرے پاس اس طریقے سے میں نے اس کو کاٹ کے رکھا ہوا تھا چھوٹے سائز کا یہ شامل کر دیں گے مزے دہوڑا آنگے سوپ اچھوپ اپنے آلو دف دیتے اور بزن بھی کام کریں گے ان کو اس طریقے سے بھومالیں گے 30 سیکنڈ کے لیے آلو دیں گے اس طریقے سے آکے ہم اس کے لئے شامل کریں گے یہ گاجر اس طریقے سے باریک کٹی ہوئی شامل کر دیں گے اور سات میر شملہ مرچ وان ٹیبل سپون بغیر بیج کے اس طریقے باریک کٹی ہوئی شامل کر دیں گے 20 سے 25 سیکنڈ سائز سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مزید روست کریں گے سبزیاں روست ہو رہی ہیں فلیم ہمارا میڈیم ہے فلیم کو ہم نے ہائی نہیں کیا یہ میرے پاس دیکھیں آدھا کھیرہ ہے اچھے طریقے سے باش کر لیا چھلکہ نہیں اتارا اس کو اس طریقے سے کٹ لگا لیں گے اس طریقے سے اور یہاں پہ اس طریقے سے اس کو باریک کٹ لیں گے ٹھیک ہو گیا کھیرہ کٹ کے آدھا کھیرہ یہ بھی ڈال دیں گے چھلکے سمیت اس طریقے سے اور اس کو 20 سے 25 سیکنڈ کے لئے روست کریں گے تمام ویجی ٹیبل کو ہم نے اچھے طریقے سے روست کر لیا اس طائم پس کے اندر ہم شامل کریں گے 2 ٹیبل سپون ٹیماتو کیچپ شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے 2 ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا ساتھ میں شامل کریں گے نمک 1.5 ٹی سپون شامل کر دیں گے بلیک پیپر 1 ٹی سپون فیدال شامل کر دیں گے چکن پورڈر یہ چکن پورڈر مارکیٹ سے مل جاتا ہے 1 ٹی سپون ٹھیک ہو گیا شامل کر دیں گے اس طریقے سے شامل کر دیں گے 1 ٹی سپون چکن پورڈر یہ میں نے پاس چکن سٹاک ہے چکن سٹاک آپ کو پتا ہے چکن کی یقنی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں چکن یقنی میں نے تیار کر لی تھی سمپل میں نے چکن ڈالا نمک کالی مرچیں ڈال کے چکن کو اچھے دریقے سے چالیس منٹ تک بوائل کر لیا 3 گلاس ہے یہ ٹھیک ہو گیا چکن سٹاک کے نام سے بھی آپ اس کو نہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپل پانی بھی 3 گلاس ڈال سکتے ہیں اس سے درہ ٹیسٹ دویلپ ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے اور ہر چیز بیلنس کر دیتا ہے اس کو اوپر سے کور لگا دیں گے اور ہم اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے بوائل آنے کے لیے چھوڑ دیں گے پکے گئے میڈیم فلیم پر سات منٹ ہو گئے سے کوک ہوتے ہوئے کور کو اٹھائیں گے اس طرح سے یہ کنڈیشنس کی آ چکی ہے سوپ ہمارا بہت خوشبودار تیار ہو رہا ہے اس ٹائم پر آکے ہم یہاں پر میرے پاس وان ٹیپل سپون کان فلور ہے اس سے زیادہ اس میں نہیں ڈالیں گے اس کے اندر ہم شامل کریں گے تھوڑا سا پانی آدھا کپ سے بھی کم ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے ہمارے پاس یہ ایک انڈا ہے ہم اس کی زردی نہیں چاہیئے سپیدی چاہیئے اس سپ میں ہم زردی کا استعمال نہیں کریں گے اچھے طریقے سے اس پیدی کو پھینٹ لیں گے سپیدی کو اچھے طریقے سے ہم نے پھینٹ لیا اس کے اندر شامل کریں گے اس ٹائم پر آکے ہمارے پاس وان ٹیبل سپون سبز والا پیاز ہے اس کا جو آگے والا وائٹ پارٹ ہے وہ ہم نے ہٹا دیا اس طریقے سے میں آپ کو دکھا بھی دوں اس طریقے سے یہ دیکھیں ہم نے ہٹا دیا گرین والا اس سے ہم نے لے لیا یہ مارکیٹ میں سیزن کی چیزیں اب آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے شامل کر دیں گے شامل کرنے کے بعد اس کے اندر وائٹ سرکت شامل کریں گے وان ٹیبل سپون سرون کے ٹائم پر بھی آپ کم یا زیادہ اس کو کر سکتے ہیں سویا ساس ہاف ٹیبل سپون اس سے زیادہ ڈال لیں گے ڈارک کی طرف چلا جائے گا چلی ساس بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سرون کے ٹائم پر آپ کسٹمر کو دے سکتے ہیں میں ٹیبل سپون میں ڈال رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اب یہ پک رہا ہے فلیم کو میٹیم سے تھوڑا سا ہم کم کرنے لگے ہیں کم کر کے اس طریقے سے ہلکہ ہلکہ جوش لیتا رہے گا جوش کے ٹائم پر آ کے ہم کان فلور کو شامل کریں گے ایسٹا ایسٹا کر کے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے تھوڑا سا شامل کریں گے اور گھوماتے رہیں گے اس طریقے سے ہم نے کان فلور کو شامل کر دیا اور فلیم کو میٹیم سے بھی کم کر دیا میٹیم ٹو لو کر دیا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اب ہم اس کو کوک کر رہے ہیں ایک منٹ ہم اس کو کوک کریں گے اس فلیم پر اس ٹائم پر آ کے ایک منٹ کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے فلیم کو میٹیم کر دینا ہے اچھا دیکھیں بات سنیں میرے موقع طرف کرنا کہہ میں نے کان فلور اس سے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ اس نے ویٹ کو لاس بھی کرنا ہے یہ جو فارمولا میں آپ سے شیئر کرنا ہوں اس ٹائم پر آ کے ہم نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو انڈا زیادہ پسند ہے سفیدی آپ کا ویٹ جو ہے نا جو سفیدی ہوتی ہے انڈے کی یہ نہیں بڑھاتی آپ اس کے اندر دو بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن ایک کافی ہے ٹھیک ہو گیا ہلکا سا شامل کریں گے فوراں اس طریقے سے گھومائیں گے پھر تھوڑا سا شامل کریں گے پھر گھومائیں گے اس طریقے سے چمچنی آپ کے رکھنا چاہیے اس ٹائم پر بلیک پیپر کھوڑی سی مجھے کام نظر آ رہی ہے اس ٹائم بھی ہم ڈالیں گے اگر آپ دیکھ لیا کہ میں نے ٹیسٹ کے حساب سے بلیک پیپر اور نمہ کا خود خیال رکھا کریں تھوڑا سی بلیک پیپر ڈال دیں گے اور پھر مسئلہ نہیں ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے مکس کر کے اب ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اگر آپ اس کو زیادہ ٹھیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ رکھیں گے ہم یہ ہمارا سوپ ریٹی ہے ویٹ روز سوپ ہم نے چکن بھی شامل کیا ٹھیک ہو گیا چکن سٹاکس اس میں شامل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سونڈ سنیے گا میرے بھائیو آپ سردیوں میں کس طریقے سے ٹیلی بیزن کے سامنے بیٹھے ہوئے باب بے کی ریسپیں بیکھ رہے وہ دے سوپ دا پیالا نال پہ ہے اور وہ وہ والا سوپ جو رات کو آپ لیں اور آپ کا ویٹ کو بھی لوس کریں گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے اور آپ کیوں آپ کو اس کی اب میں کنڈیشن دکھا دوں یہ دیکھیں کمال خشبودار سوپ آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں سردیوں میں اور آپ کا ویٹ کس طریقے سے یہ لوس کرے گا دس سے بارہ دن میں مکمل گائٹ کر دیا اگر آپ کو ہماری یہ ویٹ لوس سوپ کی ریسپیں اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں میرے اشتہ داروں میں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ